ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے بات کریں گے ترکی میں وزیراعظم کی مصروفیاں اور اہم ملاقاتوں کے حوارے سے وزیراعظم عمران خان کا ہے کہنا کہ پاکستان دھاؤسنگ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ترکی کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے آمن کا خواہاں ہے اس سلسلے میں تفصیل شیئر کر رہے ہیں ریاض برکی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستی کئی دہائیوں پر محیط ہے پاکستان کے عوام ترکی کے ساتھ خصوصی لگاؤ اور عقیدت رکھتے ہیں پاکستان ہاؤسنگ صحت اور تعلیم کی شعبوں میں ترکی کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے پاکستان اللہ علیہ وسلم موسیقی پر موسیقی پاکستان وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کا خواہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں تعاون کیا پاکستان تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے موسیقی پاکستان ہے ترک صدر رجب طے بردوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ساتھ مذاکرات انتہائی مصبت رہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پاکستان میں تبدیلی کے لیے طویل جدو جہود گی صدر رجب طے بردوان نے امید ظاہر کی کہ 2019 پاکستان اور ترکی کے درمیان مزید قربت کا سال ثابت ہوگا اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان انکرہ میں صدارتی محل پہنچے تو ترکی کے صدر رجب طے بردوان نے ان کا استقبال کیا عمران خان کو ترک صدارتی محل میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ریاض برکی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور آگے بڑھتے ہوئے آپ سے شیئر کریں کہ انقرہ میں وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر رجب طے بردوان کے درمیان ون آن ون اور وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے وزیراعظم صدارتی محل پہنچے تو ترک صدر رجب طے بردوان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ترک صدر رجب طے بردوان اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان باتشیت میں دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر تباتلے خیال کیا گیا دورے کے حوالے سے مشترکہ اعلامی میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کی حکومتوں اور عوام کے درمیان مثالی تعلقات صدیوں پر محیط ہیں یہ تعلقات سٹیٹیجک شراکداری میں تبدیل ہو چکے ہیں دونوں ملکوں نے تمام شعبوں میں باہمی تعافون کو بڑھانے پر اتفاق کرتے ہوئے اہم امور پر ایک دوسرے کی حمایت کے عظم کا عیادہ کیا دفاع اور دفاعی پیدوار کے شعبے میں موجودہ تعلقات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اس بات کا عیادہ کیا گیا کہ دونوں ملک مستقبل میں اسے مزید فروغ دیں گے اعلامی میں اس عظم کا اثار کیا گیا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان معیشت اور تجارت کے موجودہ حجم کو بڑھایا جائے گا جبکہ صحت اور زراعت کے شعبے کو مشترکہ میکنزم کے ذریعے ترقی دی جائے گی فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ملک عوامی روابط کو وسط دیتے ہوئے تعلیم ثقافت سیاحت اور نوجوانوں کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیں گے دونوں ملکوں نے اس عظم کا بھی عیادہ کیا کہ دہشتگردی سے بھرپور انداز سے نپٹا جائے گا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزند کرنے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے انقرہ میں پاک ترک بزنس کاؤنسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری اور کاروبار کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر رہے ہیں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید ازر وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں سرمایہ کار دوست ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار سے منافع کمانا بری بات نہیں کیونکہ اس دولت سے لوگوں کو غربت سے نکالنے میں مدد ملتی ہے اور محصولات میں اضافہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نوید کی نوید کی نظر سب سے مقا بارک ہے حسطور сложنقا ہے اور ہم سمجھتے ہیں لدکتے ہیں لیکنید کے لئے ایمید کی تستید میں ایہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہم سمجھتے ہیں – ہم سمجھتے ہیں – ہم سامجھتے ہیں » امران خان نے کہا کہ ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ملیشیا اور جنوبی کوریا کے لیے بھی ایک رول مارڈل تھا مگر نیشنل آجیزیشن نے مویشت کو شدید نقصان پہنچایا امران خان نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ہمارے پاس چین کی مثال بھی موجود ہے انہوں نے ترک سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ انہیں کاروبار کے لیے تمام ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی محمد نبید ازر پاکستان ٹیلیویجن نیوز وزیراعظم امران خان نے انکرام جدید ترکی کے بانی غاسی مصطفیٰ کمال عطا ترک کے مزار پر حاصل دی انہوں نے مزار پر پھول چڑھائے اور کمال عطا ترک کو خراج عقیدت پیش کیا اس موقع پر گولڈن بک میں تاثرات قلم بند کرتے ہوئے وزیراعظم نے لکھا کہ بیسویں صدی کے عظیم رانوما مصطفیٰ کمال عطا ترک کے مزار پر حاضری میرے لیے بائی سے افتخار ہے کمال عطا ترک نے مشکل حالات میں اپنی قوم کی قیادت کی اور تاریخ کے دھارے کو تبدیل کیا وزیراعظم نے لکھا کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نو آبادیاتی نظام کی خلاف جدوجہد کرنے والوں کے لیے ایک مثال بن گئے کمال عطا ترک حوصلے بہادری جدوجہد عظم اور تدبر کی علامت ہیں قائد عظم محمد علی جناح نے مصطفیٰ کمال عطا ترک کو تاریخ کا عظیم ترین انسان قرار دیا تھا انہیں پاکستان کی حکومت اور عوام کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں وزیراعظم عمران خان سے ترکی کے وزیر صحت ڈاکٹر فرٹین قوجہ کی سربراہی میں وفت نے ملاقات کی اس ملاقات میں صحت کے شعبے میں ٹیکنالوجی منتقل کرنے بہمی تجربات سے استفادہ کرنے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلے خیال ہوا وفت میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات شامل تھے ترکی کے ذرات اور جنگلات کے وزیر بیکر پاکٹیمری کی سربراہی میں وفت نے وزیراعظم عمران خان سے انکرہ میں ملاقات کی ملاقات میں فوڈ پروسیسنگ، فوڈ منجمنٹ اور ڈیری کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا موسیقی